مہینے کی شروع کی تاریخیں تھیں اس ریسٹورنٹ میں مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا غالباً تیسرا یا چوتھا دن تھا جب میرے ساتھی نے ریسٹورنٹ میں آ کر مجھے اشارہ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اس بالا خانے کے نیچے کھڑے تھے جس میں یشونت گیا تھا میں نے ایک ساتھی کو رخصت کیا کیونکہ اس شام میرا پروگرام صرف یشونت سے ملنے اور اس سے تعلقات پیدا کرنے کا تھا میں بالا خانے کی سیڑھیاں چڑھ کر اس سجے سجائے کمرے میں پہنچ گیا جہاں ناچ گانا ہوتا تھا نشست فرشی تھی چاروں طرف گاؤ تک یہ کرینے سے رکھے ہوئے تھے ابھی بحفل شروع نہیں ہوئی تھی نائکہ نے مجھے خوش آمدید کہا میں یشونت کے ساتھ کی نشست پر بیٹھ گیا چند منٹوں کے اندر مجھے ایک نکرائی تشتری میں چاندی کے ورک میں لپٹا پان پیش کیا گیا میں نے پان اٹھا کر بیس روپے تشتری میں رکھ دیئے تھوڑی دیر بعد سازندے آ گئے اور اپنا ساز درست کرنے لگے ابھی گانے کی تیاریاں ہوئی رہی تھی کہ یشونت اور دو تین دوسرے لوگوں کے سامنے گلاس اور سوڈے کی بوتلے آ گئی یشونت نے جیب سے آدھے کی بوتل نکالی دوسرے گاکوں کے لیے بوتلے نائکہ نے پچھلے کمرے سے مگوالی بڑے معدب انداز میں نائکہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں بھی شوک کروں گا ہمارے پاس آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے سب کچھ موجود ہے آپ حکم کریں میں نے اسے کہا کہ آج موڈ میں نہیں ہوں اس لیے صرف کوئی تھنڈا مشروب پیوں گا تھوڑی دیر میں یخ بستہ کوکا کولا کی دو بوتلیں میرے سامنے رکھ دی گئیں محفل کا آغاز نیم کلاسیکی گانوں سے ہوا یشونت اس دوران اپنے آدھے کا آدھا حصہ پی چکا تھا میں یشونت پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا کہ اس کی نظر کس توائف پر ہے نیم کلاسیکی بوسیقی کا دور ختم ہوا اس دوران تین نوجوان توائفیں اپنے پیروں میں گھنگرو باندھنے لگی یشونت نے بوتل میں بچی ہوئی شراب گلاس میں انڈیل لی تھوڑا سا پانی ملایا اور گھٹا گھٹ چڑھا گیا ان تینوں توائفوں نے تماش بینوں کے درمیان میں آ کر سب کو فرشی سلام کیا ابھی وہ تبلے اور دوسرے سازوں کے ساتھ اپنے قدم ملا ہی رہی تھی کہ یشونت نے اپنی دوسری جیب سے ایک آدھا اور نکالا وہ بھارت کی بنی ہوئی رم جو کہ شراب کی ایک قسم ہے پی رہا تھا چونکہ پوری بوتل گول اور آدھی چپٹی ہوتی ہے اس لیے بہ آسانی جیبوں میں آ جاتی ہے یشونت نے دوسری بوتل سے بھی کچھ رم گلاس میں انڈیلی اور اسے چڑھا گیا اب وہ پوری طرح سے نشے میں چور تھا جب گانا شروع ہوا تو ویل ایک روپے کی تھی ناچنے والی تینوں لڑکیوں نے رکس شروع کیا ان تینوں کے قدم اور رکس کے زاویے ایک دوسرے سے اتنے ملے ہوئے تھے کہ وہ ایک ہی جسم کے تین حصے دکھائی دیتے تھے ان کے رکس نے محفل کو گرما دیا ویل اب ایک روپے سے بڑھ کر پانچ روپے ہو چکی تھی مجھے چونکہ وہاں پر یشونت کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا اور توائفوں پر اپنی امارت کا روب ڈالنا تھا لہٰذا میں نے دس روپے کی ویل شروع کی بالا خانے کا رواج ہے کہ جو زیادہ ویل پیش کرے اسی کے سامنے جا کر ناچنا یا ناچتے ہوئے بیٹھ کر ویل لینا ہوتا ہے دس روپے کی ویل پر دوسرے تماشبین کچھ چونک سے گئے اور روپے روپے کے دس نوٹوں کا پیکٹ بنا کر ویل دینی شروع کی لیکن ویل دینے میں وقفہ بڑھا دیا یہی وقت تھا جب مجھے اپنی امارات کا سکہ بٹھانا تھا میں نے ویل بیس روپے کر دی بالا خانوں کا اصول ہے کہ بے اک وقت اگر دو یا زیادہ تماشبین ویل پیش کریں تو زیادہ ویل دینے والے کے پاس تواف پہلے آتی ہے میں اپنے ہمرا خاصی رقم لے گیا تھا بیس روپے کے نوٹوں کی ایک گڑی کے علاوہ سو روپے کی ساٹھ نوٹ میرے پاس تھے بے اک وقت میں نے اور جشونت نے مخصوص تواف کو ویل دینے کے لیے اشارہ کیا میرے پاس بیس روپے کا نوٹ تھا اور جشونت نے دس روپے آگے کر رکھے تھے تواف میرے پاس آئی اور نوٹ لے کر اٹھنے لگی تو میں نے بیس کا ایک اور نوٹ نکال کر اسے پھر بٹھا لیا بیس والے نوٹوں کی گڑی میں نے اپنے سامنے کالین پر رکھی ہوئی تھی اور ایک کے بعد ایک نوٹ دے کر اس تواف کو اٹھنے نہیں دیتا تھا جشونت نے اپنا ہاتھ جس میں دس کا نوٹ پکڑا ہوا تھا پیچھے کر لیا میں نے اپنا سلسلہ جاری رکھا جشونت مایوس ہو کر اٹھنے لگا تو میں نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے بٹھا لیا اور کہا جشونت بابو یہ کیا وہ ایک اجنبی کے موں سے اپنا نام سن کر کچھ حیران سا ہوا میں نے بے تکلفی سے اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے نزدیک کر لیا اور دوسرے ہاتھ سے ویل پہلے جشونت کے سر پر اور پھر اس کے ماتھے اور گالوں پر رکھ کر دینی شروع کر دی توائف کا کیا تھا اسے تو نوٹ اکٹھے کرنے تھے وہ میری دی ہوئی ویلے جشونت کے سر پر اور چہرے سے اٹھا رہی تھی شراب کے نشے میں مدھوش جشونت نے ایک دو بار مجھے رسمی طور پر روکنے کی کوشش کی لیکن حسن و شباب کی گرمی اور اٹھکیلیاں اسے اتنا من بھائیں کہ اس نے ہتھیار پھینک دیئے اس دوران دوسری دو توائفیں مسلسل ناچ رہی تھی اور بے دلی سے دوسرے تماشبینوں کی دی ہوئی ویلے لے رہی تھی کچھ تماشبین مقابلے کی سیکت نہ ہونے کی وجہ سے اٹھ کر جا چکے تھے سازندوں نے بھی اس دوران دو نئی دھنے شروع کی لیکن میں نے یشونت کی پسندیدہ لڑکی کو اس کے سامنے سے اٹھنے نہ دیا میری گڑی میں جب چار پانچ نوٹ باقی رہ گئے تو میں نے سو روپے کے بیس نوٹ نائکہ کو مخاطب کر کے اس کی طرف پھینک دیئے اور اس سے پہلے کہ میرے باقی چار پانچ نوٹ ختم ہوتے بیس روپے والے نوٹوں کی ایک نئی گڑی میرے سامنے رکھ دی گئی نائکہ نے مجھ سے اب اکٹھی رقم اٹھنے کا سوچ کر رکس بند کروا دیا اور ایک طرح کا وقفہ ہو گیا نائکہ نے سب سے کھانے کا پوچھا میں نے سیخ کباب اور پراتھے منگوائے یشونت نے بھی کباب اور پراتھے منگوائے میں نے ایک ہزار روپے نائکہ کی طرف اچھالتے ہوئے کہا کہ یشونت میں اور اس کی محبوبہ ہم تینوں کھانا پچھلے کمرے میں اکٹھے کھائیں گے نائکہ نے سرحلا کر ہامی بھر لی ہم تینوں نے پچھلے کمرے میں کھانا کھایا کھانے کے بعد اب محفل کا دوسرا حصہ شروع ہونا تھا یشونت اتنی زیادہ پی چکا تھا کہ لڑ کھڑا کر بھی ادھر گرتا کبھی ادھر میں نے نائکہ کو کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں اس لیے اب ہم چلتے ہیں یہ کہتے ہوئے میں نے نائکہ کو مزید پانچ سو روپے دیئے اور یشونت کو سنبھالتے ہوئے نیچے لے آیا میرا ساتھی ریسٹورنٹ میں میرا منتظر تھا میں نے اسے ٹیکسی لانے کو کہا جلد ہی ٹیکسی آ گئی چاوری بزار کے پیچھے ہی دو تنگ گلیوں میں جسم فروشی کا دھندہ ہوتا ہے میں نے وہاں ٹیکسی رکوائی یشون تو ٹیکسی میں ہی خراتے بھرنے لگ گیا تھا میں اس گلی میں گیا گلی میں داخلی کی جگہ پر پولیس کا ایک ہیڈ کانسٹیبل اور سپاہی کھڑے تھے میں نے ان کی طلب نگاہی سے اندازہ لگا کر پچاس روپے ہیڈ کانسٹیبل کی مٹھی میں تھما دیئے اس نے ہنستے ہوئے مجھے آگے جانے کا گرین سگنل دے دیا میں نے گلی کا ایک سرے سے دوسرے سرے تک چکر لگایا ایک نسبتا جوان اور صاف ستری عورت کے قریب گیا تو وہ فوراں بولی تیس روپے میں نے کہا میں تین سو دوں گا اور ایک گھنٹے میں واپس چھوڑ جاؤں گا وہ کچھ سوچنے لگی میں نے کہا اچھا پانچ سو دوں گا اس نے دلاورے نام کے کسی آدمی کو بلا لیا اور اسے میری آفر بتائی دلاورے پوچھنے لگا کہ کہاں لے کے جانا ہے میں نے کہا دریاغ گنج اس نے کہا کوئی چکر ہے میں نے جواب دیا ہاں ایک ہندو کو رسوہ کرنا ہے جس نے کئی مسلمان لڑکیوں کو خراب کیا ہے اس نے پوچھا آپ مسلمان ہیں میں نے کہا ہاں اس نے کہا آپ نے بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے سیدھی اور سچی بات کی ہے آپ شکل سے بھی بھلے آدمی دکھائی دیتے ہیں میں ذریع کو آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہوں ایک گھنٹے کے بجائے اسے بے شک صبح تک اپنے ساتھ رکھیں لیکن اسے صحیح سلامت واپس چھوڑ جائیں میں نے اسے کہا کہ ایک آدمی بھی پاس نہیں جائے گا ہمیں صرف اس ہندو کو رسوہ کرنا ہے اور بس اس نے ذریع کو میرے ہمرا جانے کو کہا اور خود کمرے کے اندر چلا گیا ذریع پانچ سات منٹ میں میک اپ درست کر کے باہر آ گئی میں اسے لے کر گلی کے باہر آ گیا میں ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور پچھلی سیٹ پر یشونت بیچ میں ذریع اور پھر میرا ساتھی بیٹھ گئے ٹیکسی ڈرائیور سکھ تھا میں نے اسے دریعہ گانج جانے کے لیے کہا دریعہ گانج جاتے ہوئے آدھا میل تک کوئی آبادی نہ تھی صرف درخت اور جھاڑیاں تھی میں نے ڈرائیور سے کہا کہ اس جگہ رک جائے اپنے ساتھی کو میں نے سوئے ہوئے یشونت کو سہارا دیکھ کر جھاڑیوں کے پیچھے لے جانے اور ذریع کو بھی ان کے پیچھے جانے کو کہا ڈرائیور کو میں نے سو کا نوٹ دیا اور کہا کہ ٹیکسی کا بونٹ اٹھا کر یوں ظاہر کرے جیسے انجن میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے ہم پندرہ بیس منٹ میں واپس آتے ہیں وہ ہنسنے لگا یشونت نشے میں چور زمین پر ڈھیر پڑا تھا میرے ساتھی کو بھی علم نہ تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں میں اور میرا ساتھی دو رو مسلح تھے میرے ساتھی کے پاس تقریباً دو ہزار روپے تھے میں نے اس سے ساری رقم لے لی اور اپنے سارے روپے اکٹھے ملا کر مدھوش یشونت کے ہاتھ میں پکڑا دیئے یشونت کو میرے ساتھی نے زمین پر بیٹھے بیٹھے سہارا دے کر کھڑا کیا میں نے ذریع کو کہا وہ یشونت کے بلکل ساتھ کھڑی ہو کر یشونت کے سینے پر سر رکھ دے اب یہ پوز کچھ یوں تھا کہ دونوں جھاڑیوں میں کھڑے تھے اور یشونت نے نوٹوں والا ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے سے گزار کر سامنے اس کے جسم پر رکھا ہوا تھا میں نے ساتھی سے کیمرہ لے کر اس کی پوری بارہ تصویریں اتاریں اس کے بعد میں نے نوٹ یشونت کے ہاتھ سے لے کر اپنی جیب میں رکھ لیے اس کام سے فارغ ہو کر جب ہم واپس ٹیکسی کی طرف لوٹے تو بمشکل آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو واپس چوڑی بزار چلنے کو کہا اس گلی کے قریب پہنچ کر میں نے زری کو واپس جانے کیلئے کہا تو وہ کہنے لگی کہ مجھے میرے کمرے تک چھوڑ جائیں ورنہ پولیس والے مجھے زبردستی ہمرا لے جائیں گے میں زری کو اس کے کمرے تک چھوڑ کر واپس پلٹا تو وہی دونوں پولیس والے وہاں موجود تھے پچاس روپے رشوت کی گرمی میں وہ ہماری گلی میں جانے اور میرے واپس آنے پر صرف مسکرائے اب میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو ریلوے سٹیشن کی طرف چلنے کیلئے کہا ریلوے سٹیشن پر یہ ٹیکسی چھوڑ کر ہم نے ایک دوسری ٹیکسی لی اور یشونت کے گھر کی طرف روانہ ہوئے یشونت کے گھر کی گلی سے چند قدم کے فاصلے پر میں نے ٹیکسی رو کی میں ٹیکسی میں بیٹھا رہا اور میرا ساتھی انسوئے یشونت کو سہارا دے کر اس کے گھر تک لے گیا بقول اس کے یشونت کے لڑکے نے دروازہ کھولا میرے ساتھی نے یشونت کو اس کے حوالے کیا اور تیز قدموں سے واپس لوٹایا یشونت کے لڑکے نے میرے ساتھی سے کوئی سوال نہیں کیا شاید یہ اس کے روز کے معمولات میں تھا کہ نشے میں چور واپس لوٹتا تھا میں نے اپنے ساتھی کو محلہ فراش خانے کے قریب اتار دیا اس سے لی ہوئی رقم واپس لوٹا دی اور کہا کہ فلم ڈویلپ کرا کے ارجنٹ ہر تصویر کے تین تین کاپیاں بنوالے میں اگلی شام سات بجے اسے چاوڑی بزار کے اسی ریسٹورنٹ میں ملوں گا اپنے ساتھی کو رخصت کر کے میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو نئی دلی چلنے کو کہا لوڈی ہوتل سے آگے گزر کر ٹیکسی کو فارغ کیا اور تہلتا ہوا واپس ہوتل چلا آیا اگلے روز شام کو میرے دو ساتھی مقررہ وقت پر مجھے چاوڑی بزار کے اسی ہوتل میں ملے وہ مجھے دیکھتے ہی ہنستے ہوئے میرے پاس بیٹھ گئے اور گزشتہ رات کو کھینچے ہوئی بارہ تصویروں کا ایک سیٹ میرے سامنے رکھ دیا تصویریں بلکل صاف آئی تھی اور فلیش گن نے پس منظر میں جھاڑیوں کو بھی نمائع کر دیا تھا باقی دو سیٹ اور نیگیٹیو احتیاطاً اپنے گھر چھوڑائے تھے ان تصویروں کی وجہ سے یشونت مجھے بلکل بدستو پا نظر آ رہا تھا اس کی کمزوری میرے ہاتھ آ چکی تھی اب مجھے یہ کرنا تھا کہ یشونت سے مل کر اور اسے یہ تصویریں دکھا کر اس کی بھیانک انجام کی ایسی تصویر کشی کروں کہ وہ میری ہر بات ماننے پر مجبور ہو جائے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یشونت سے ملنے میں دو تین دن کا وقفہ دیا جائے مزشتہ رات وہ اتنا مدھوش تھا کہ ہماری کاروائی کے دوران اس نے کوئی مضاہمت نہ کی تھی اگر اسے کوئی بات یاد آئی بھی تو وہ اسے شاید خواب سمجھے اور اگر اسے سب کچھ یاد آ بھی گیا تو اپنے ساتھ گزری ہوئی واردات کے اثر سے سنبھل جائے اس سے فوری ملنے اور تصویریں دکھانے سے یہ بھی ممکن تھا کہ گبرہت میں وہ اپنے افسران کے سامنے خود ہی سب کچھ بک نہ دے میں نے اسے چند روز شش و پنج میں اور ہمارے اگلے اقدام کے انتظار میں رکھنا چاہتا تھا ہم ریسٹورنٹ میں دو تین گھنٹے بیٹھے رہے لیکن اس رات یشونت نہیں آیا یشونت کے ساتھ اس رات جو گزری وہ ہمارا پہلے سے تیار کردہ منصوبہ نہ تھا یہ محض اتفاق تھا کہ پہلے روز ہی یہ سب کچھ ہو گیا لیکن اب مجھے بازی جیتنے کے لیے اپنے پتے نہایت خوشیاری سے کھیلنے تھے میں نے ساتھیوں سے کہا کہ ایسائی خاکروبوں کے پیچھے لگے ہوئے دونوں ساتھیوں کو کہیں کہ وہ اپنا کام جلدی لیکن خوشیاری سے مکمل کریں میں چاہتا تھا کہ اگر یشونت کو میں نے کابو کر لیا تو خاکروبوں کے ذریعے کام فوری شروع ہو جائے میں نے اٹھتے ہوئے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ اگلی صبح وہ یشونت کی نگرانی کریں اور دیکھیں کہ وہ دفتر جاتا ہے یا نہیں اس کے چہرے کے تاثرات کا اندازہ لگائیں اور ہر شام اسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر یشونت کی وہاں آمد کا انتظار کریں اور جو ہی وہ بالا خانے کی طرف جائے تو ایک اس کا پیچھا کریں اور دوسرا مجھے اکبر ہوتل کی لابی میں اطلاع دے غرض یہ کہ ان انتظامات کے تحت چار روز میں نے یشونت کا انتظار کیا لیکن وہ چاوڑی بزار کی طرف نہیں گیا دوسری طرف خاکروبوں پر کام کرنے والے ساتھی بھی ابھی تک کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہ کر سکے ان حالات میں میں نے فیصلہ کیا کہ یشونت کی آمد کے انتظار میں مزید وقت ضائع کرنے کی بجائے خود اس سے رابطہ قائم کیا جائے میں نے اپنے ایک ساتھی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ یشونت کے دفتر سے پاپسی کے وقت کسی بس سٹاپ کے قریب ایک چٹ اسے تھما کر فوراں بس سے اتر کر غائب ہو جائے دوسرا ساتھی یشونت کے گھر اترنے کے سٹاپ پر اس کی خفیہ نگرانی کرے اور دیکھے کہ یشونت گھر جاتا ہے یا چٹ پر لکھی ہدایات کے مطابق سرائے بیرم خان کے پہلے بس سٹاپ کے بلکل سامنے ایک ریسٹورنٹ کی طرف جاتا ہے اور یہ بھی دیکھے کہ یشونت کا پیچھا تو نہیں کیا جا رہا چٹ پر میں نے انگریزی میں لکھا تھا کہ وہ بالا خانے کے حوالے سے اور بعد میں پیش آنے والے واقعات کی روشنی میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی بھلائی کے لیے اس ریسٹورنٹ میں اپنے گھر جانے سے پہلے پہنچ جائے میں نے چٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ اس چٹ کے اسے ملنے کے بعد ہمارے ساتھی اس کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں اور اگر اس نے چٹ پر درج ہدایت کی کوئی بھی خلاف ورزی کی تو اسے اور اس کے گھر والوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا یہ سارا کام آئندہ روز ہونا تھا میں اس مشن کی تکمیل کے لیے بس میں چٹ دینے والے ساتھی اور خود کو یشونت کے سامنے ایکسپوز کرنے کا خطرہ مول لے رہا تھا لیکن اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہ تھا میں نے چاروں ساتھیوں کے سامنے یہ تجویز رکھی فیصلہ تو میں کر چکا تھا انہیں رسمی طور پر بتانا تھا سب نے میری تجویز مان لی اور ایک اضافہ کر دیا کہ یشونت کے ساتھ میری ملاقات کے دوران وہ میری نگرانی اور حفاظت کے لیے مسلح ہو کر ہمارے ارد گرد ہی منڈلاتے رہیں گے یہاں پر مجھے احساس ہوا کہ میرے ساتھی مشن کی کامیابی کے علاوہ میری زندگی اور تحافظ کے لیے کتنے مستعد ہیں میں اسی لیے اپنے گروپ کو فائیو مین آرمی کہا کرتا تھا میں نے کیمرے والے ساتھی سے کہا جب یشونت اور میں ریسٹورنٹ سے باہر نکلیں تو ہماری ایک تصویر خفیہ طور پر اتارے اس وقت تک گہری شام ہو چکی ہوگی اس لیے حسبے سابق جھاڑیوں والی تصویر کی طرح فلیش گن استعمال کریں یہ تمام ہدایات دے کر میں اپنے ہوتل واپس آیا بھارت میں آنے کے بعد ہمارا یہ پہلا بھوکا تھا کہ میں خود کو بطور مسلمان اور پاکستانی ایک اہم شخص کے سامنے ظاہر کر رہا تھا اس میں کامیابی اور ناکامی کے برابر کے مواقع تھے میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن پیش بندی کر لی تھی چھٹ ملنے کے بعد یشونت کو کوئی موقع نہیں دیا گیا تھا کہ وہ ہماری اس متوقع ملاقات کا اپنے افسران کو بتا سکے لیکن یہ بھی این ممکن تھا کہ یشونت کو نیم بہوشی کی حالت میں جھاڑیوں میں اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ یاد آ گیا ہو اور اس نے اسے اپنے افسران کو بتا کر انہیں چکنہ کر دیا ہو اور واقعہ کے دوسرے روز سے ہمارے ایندہ اقدام کو ناکام بنانے اور ہمیں ٹراب کرنے کے لیے یشونت کی حفاظت اور نگرانی پر کچھ لوگ معمور کر دیے گئے ہوں ایسی صورت میں پیش آنے والے حالات سے میں بہو بھی باخبر تھا لیکن میری چھٹے حص یہ کہہ رہی تھی کہ اپنے مقصد کے حصول میں کامیابی ہوگی تربیت کے خاتمے پر میری سینئرز نے جو روپورٹ بگ بوس کو بھیجی تھی وہ مجھے بھی دکھائی گئی تھی اس روپورٹ کی آخری سطر مجھے ابھی تک یاد ہے جس میں لکھا تھا میرے خیال میں یہ ایک پر امید نہ ٹوٹنے والا شخص ہے مجھے اپنے سینئرز کے ان الفاظ کی لاج بھی رکھنی تھی اور سب سے زیادہ مجھے اپنے قادر مطلق پر مکمل یقین اور اعتماد تھا کہ وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے اس کے نام پر بنائے ملک کی بقاہ کی خاطر میں نے جو بھی فیل کیے وہ ان کی اصلیت اور مقصد بہخوبی جانتا ہے اور مجھے کامیابی نصیب ہوگی